موسیقی موسیقی ناظرین کرام ہر ملک کی اور ہر علاقے کی الگ الگ تہزیب ہوتی ہے الگ الگ ثقافت ہوتی ہے الگ الگ رسم و رواج ہوتے ہیں اسی طرح عالمی پیمانے پر ایک مغربی تہزیب ہے اور ایک مشرقی تہزیب ہے مغربی تہزیب اور مشرقی تہزیب کا فرق آپ جانتے ہیں کہ کچھ خاص اسباب کی وجہ سے مغرب کے اندر مغربی ممالک کے اندر دین سے دوری اور وہ بھی کون سا دین عیسائیت کا محرف دین عیسائی محرف مذہب جس میں تحریف ہو چکی ہے اس دین سے بھی لوگ وہاں بیزار ہوئے اور اس تہزیب و ثقافت سے بھی بیزار ہوئے جو اس دین کے نام پر وہاں پھیلی ہوئی تھے چنانچہ انہوں نے اپنے عیسائی مذہب سے بھی گلہ چھڑایا بھلے رسمی طور پر وہ اپنے آپ کو عیسائی مانتے ہیں سمجھتے ہیں اور ان کو عیسائی شمار کیا جاتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مذہبی اعتبار سے ان کا اپنے دین سے کوئی خاص لگاؤ نہیں رہتا ہے تو دین کے خلاف بھی ہوئے اپنے اور اپنی تہزیب کے بھی خلاف ہوئے ایک نئی تہزیب کو انہوں نے جنم دیا اس نئی تہزیب یہ تہزیب اور یہ دین بیزاری ایک طرح کا رد عمل تھا اس سابقہ دین پسندی اور سابقہ تہزیب پر جس میں بہت ساری غلط باتیں شامل ہو چکی تھیں تو جب کسی چیز کا رد عمل ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ حد سے آگے بڑھ جاتا ہے اور جائز حدود سے نکل جاتا ہے یہی چیز مغرب میں ہوئی کہ اپنی تہزیب کو جو انہوں نے خیر بات کہا اور ایک اپنی نئی تہزیب بنائی تو کلی طور پر اخلاق سے دور تھی اور وہ کلی طور پر اس کے اندر حیاء وفاداری اور شائستگی یہ سب انہوں نے خیر بات کہا دیا اور اس کی جگہ پر بے حیائی بدکرداری بے پردگی اور یانیت فحاشی اباحیت یہ ساری چیزیں انہوں نے عام کر دی اپنے یہاں مشرق کا معاملہ اس سے الگ ہے یہاں ویسے حالات نہیں تھے جیسے حالات وہاں تھے خاص طور سے اسلامی ممالک کے اندر خاص طور سے مسلم معاشرے کے اندر ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ یہاں دین کے نام پر لوگوں کو بے قوب بنایا جا رہا ہو اور دین کے نام پر ٹھگا جا رہا ہو دین کے نام پر ایسی چیزیں لوگوں پر مسلط کی جاتی ہوں جن کا حقیقت میں دین سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح سے مشرقی تحذیب میں بھی جہاں حیاء اخلاق کردار شائستگی پردہ اور عفت و عصمت کا تحفظ یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہوتا یہ ہے کہ عورتیں خاص طور سے مغرب کی نقالی میں آگے بڑھتی جا رہی ہیں وہ سمجھتی ہیں ویسے تو پورا مشرقی معاشرہ ہی مغربی تحذیب کو تاجب کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کو اختیار کرنے اور اس کے پیچھے چلنے میں فخر محسوس کرتا ہے لیکن عورتیں خاص طور سے اس تحذیب کے پیچھے اور تیزی سے بھاگ رہی ہیں اور مغربی تحذیب کو اپنانے میں وہ اور زیادہ فخر محسوس کرتی ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے مشرقی معاشروں میں بھی بے پردگی عام ہوتی جا رہی ہے اوریانیت عام ہوتی جا رہی ہے کم لباسی عام ہوتی جا رہی ہے عورتوں کے اندر مردوں کو دیکھیں گے تو پورے لباس میں نظر آئیں گے اس کے برعکس عورتوں کو دیکھیں گے تو نیم برہنہ نظر آئیں گے ان کے جسم پر لباس بہت کم اور بسا اوقات تو برائے نام ہوتے ہیں جبکہ ان کا پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے مرد کے سطر کا حصہ تو کچھ کم ہے لیکن عورتوں کے سطر کا حصہ تو پورا جسم ہے تو عورتوں کو پورا جسم ڈھاکنا ہے تو اپنے جسم کا اکثر حصہ کھلا رکھتی ہیں جبکہ مرد اپنا پورا جسم ڈھاکے رہتے ہیں مغربی تحذیب یہ کیا ہے اور اس تحذیب کی کیا حقیقت ہے صحیح بات تو یہ ہے کہ خود مغرب والے اب اپنی تحذیب سے بیزار ہو چکے ہیں یہ اباہیت پسند تحذیب یہ بے پردگی کی تحذیب پہاشی اور اولیانیت کی تحذیب خود مغرب والوں کے لیے تشویس کا باعث بن چکی ہے بہت سارے مغربی مفکرین اس کے خلاف آواز اٹھا چکے ہیں اور آج بھی آواز اٹھاتے رہتے ہیں ایک کتاب جس کا نام جنسی انقلاب جس کا ارزو ترجمہ جنسی انقلاب ہوگا اس کتاب میں بڑی تفصیل سے گستگو کی گئی ہے کہ کس طرح مغرب اور مغربی تحذیب ہلاکت کے راستے پر یہ لوگ چل رہے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے قدیم زمانے میں یونانیوں اور رومیوں کے یہاں بے حیائی اور عریانیت فہاشی عام ہوئی تھی تو یہ دونوں تحذیب زوال کا شکار ہوئیں اسی طرح سے آج مغرب بھی اسی راستے پر چل رہا ہے اور اسی راستے پر چل کر گویا کہ وہ بھی ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو بڑھائے جا رہا ہے آپ دیکھئے کس طرح سے عورتوں کا استحصال کیا جاتا ہے جنسی استحصال اور تجارتی استحصال مغربی اثر سے عورت آج ایک کھیلونا بن کے رہ گئی ہے میڈیا میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے ہر چیز کی ایڈورٹائز کے لیے عورت کو استعمال کیا جاتا ہے چاہے اس چیز کا تعلق خاص مردوں ہی سے کہو نہ ہو لیکن اس کے اشتہار میں عورتوں کو استعمال کیا جاتا ہے گویا کہ عورت یہ ایک جنسی تجارت بن گئی ہے اسی طرح سے کوئی بھی آپ اخبار اٹھا لیجئے کوئی رسالہ کوئی جریدہ کسی بھی زبان کا اٹھا لیجئے شوشل میڈیا پر چلے جائیے انٹرنیٹ پر چلے جائیے ہر جگہ آپ کو عورت ایک سامان تجارت کی حیثیت سے نظر آئے گی اور ہر جگہ اس عورت کا استحصال ہوتا نظر آئے گا یہ سب کچھ مغرب کی نقالی میں اندھا بن کر کے کیا جا رہا ہے اس کے اثرات کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں ان سب چیزوں پر غور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی جبکہ اس تحذیب کے اثرات اور نقصانات مغرب خود جھیل لہا ہے اور بھیانک نتائج سے مغرب خود دوچار ہے میں کچھ آداد و شمار کی روشنی میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ مغربی تحذیب جو اس تحذیب کو ہم لوگ بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ تحذیب اس خطرناک رخ پر جا رہی ہے اور اس کے آثار و نتائج کیا سامنے آ رہے ہیں مثال کے طور پر مغربی معاشرے کے اندر طلاق کی کسرت ایک امریکی میگزین میں 1978 کی بات ہے آج تقریباً اس پر نصف صدی کا عرصہ گزرا جا رہا ہے لیکن اس وقت یہ صورتحال تھی کہ امریکہ میں تقریباً نصف نکاح جو ہے طلاق پر ختم ہوتے ہیں پچاس پرسنٹ شادی شدہ لوگوں کے یہاں طلاق ہو جاتی ہے کیوں طلاق ہو جاتی ہے اس لئے کہ مغرب کا یہ معاشرہ جس میں نہ مرد کو عورت اپنے عورت کی فکر ہے نہ عورت کو اپنے مرد کی فکر ہے اولاً تو وہ لوگ شادی ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں شادی کے علاوہ ہی باہر اپنا کام نکالتے رہتے ہیں اور وہ شادی کے بندن میں بندے سے گریز کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شادی صرف جنسی حوث کی تسکین کے لئے ہے اور اس حوث کی تسکین کا سامان ان کو شادی اس کے علاوہ بھی میسر ہے لیکن جو لوگ شادی کرتے بھی ہیں ان کی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں پچاس فیصد شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں طلاق پر جا کر کہ ختم ہو جاتی ہیں ہمارے مشرقی معاشرے میں الحمدللہ ایسا نہیں ہے اگرچہ کی طلاق کی کسرت یہاں بھی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے مغرب کے اندر اسقات حمل اور قتل اولاد کے واقعات کتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں پیٹ کے بچوں کو کیسے مارا جا رہا ہے اور پیدا ہونے کے بعد بچوں کو کس طرح سے مارا جاتا ہے اس تحذیب میں کیونکہ ان دونوں چیزوں کو اولاں تو وہ عورتیں جو کی عام طور سے شادی اور ازدواجی بندن سے باہر اپنی زندگی گزارتی ہیں اگر ان کے پیٹ میں استقرار ہو جائے تو اس سے چھٹکارہ حاصل کرتی ہیں اگر اس وقفے میں چھٹکارہ نہیں حاصل کر سکیں تو بچے کی ولادت کے بعد اس سے چھٹکارہ حاصل کر لیتی ہیں ایک قدیم ریپورٹ اس سلسلے میں امریکہ کی یہ ہے کہ وہاں روزانہ چار ہزار اس قاتح حمل کے واقعات ہوتے روزانہ اور یہ بھی بڑی پرانی ریپورٹ ہے آج تو اس میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہوگا اسی ریپورٹ میں یہ بھی ہے کہ ہر بیس سکنڈ کے بعد اس قاتح حمل کی ایک واردات ہوتی بیس سکنڈ بیس منٹ نہیں بیس گھنٹہ نہیں بیس دن نہیں ہر بیس سکنڈ پر اس قاتح حمل کی ایک واردات پیش آتی ہے یعنی ایک پیٹ کا ایک بچہ مار دیا جاتا ہے اسی طرح سے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ میں ہزارہ بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دی جاتے ہیں پیٹ میں تو جو بچے مارے جاتے ہیں ہر بیس سکنڈ پر وہ ایک الگ ہے لیکن اگر یہ بچے پیٹ میں نہیں مارے جا سکے پیدا ہو گئے تو پیدا ہونے کے بعد سالانہ ہزارہ بچے قتل کیے جاتے ہیں اس سلسلے میں کبھی کبھی بڑی عجیب و غریب اور بڑی مزہکہ خیز کہ لیجئے یا افسوسناک کہ لیجئے صورتیں سامنے آتی ہیں واقعات پیش آتے ہیں مثال کے طور پر ایک خبر آئی تھی کہ نیو جرسی کے اسکول کی ایک طالبہ محفلے رقص کے دوران اسکول کے ریشٹروم میں ایک بچے کو جنم دیتی ہے اور اسے وہیں کچڑے دان میں ڈال کر پھر واپس آتی ہے اور رقص کی تقریب میں شامل ہو جاتی ہے وہ لڑکی اسکول کی طالبہ ہے اور رقص و سرود کی محفل میں بیٹھی ہوئی ہے اس کو وہیں پر پیٹ میں درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے دردزے ہوتا ہے وہ جاتی ہے اسکول کے ریشٹروم میں وہیں بچے کو جنم دیتی ہے وہیں اس بچے کو کچڑے دان میں ڈال دیتی ہے اور پھر فوراں آ کر کے رقص کی محفل میں شریک ہو جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ مغرب میں شرح پیدائش حد درجہ روح بزوال ہے شرح پیدائش میں کمی ہو رہی ہے ہر سال اتنے بچے پیدا ہوتے تھے پورے سال میں اس سے بھی کم پھر اس کے اگلے سال اس سے بھی کم تو شرح پیدائش کم اور اس کی کمی کی وجہ کیا ہے جب ہر بیس سکنڈ پر پیٹ میں ایک بچہ مار دیا جائے گا جب ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا ملک کی آبادی کے بڑھنے کا تناسب ضرور کم ہوگا بلکہ آبادی گھڑ جائے گی یہ لوگ بچوں کے جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتے آزادانہ زندگی عیش و عشرت کی زندگی بچے ہوں گے ان کو پالنا پڑے گا ان کی پرورش کرنی پڑے گی کھلانا پلانا ان کو دیکھنا نہلانا دھلانا وہ اس راستے میں جانا ہی نہیں چاہتے ایک تیسری خرابی مغریبی تہذیب کی اور اس مادر پدر آزاد تہذیب کی تیسری خرابی یہ ہے کہ وہاں پر غیر شادی شدہ ماہوں کی اور حرامی اولاد کی کسرت ایسی ماہیں جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہوئی نہیں ماہیں بن گئی ظاہر بات ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا ناجائز اولاد کی کسرت ہوگی تو غیر شادی شدہ ماہوں اور ناجائز اولاد کی وہاں بڑی کسرت ہے اس سلسلے میں بھی وقتاً فوقتاً ریپورٹیں آتی ہیں آداد و شمار آتے ہیں چنانچہ امریکہ کی ایک ریپورٹ ہے کہ امریکہ میں اٹھارہ سال کی لڑکیوں میں سے دس لڑکیاں ہیں تو اس میں سے چار لڑکیاں اٹھارہ سال کی عمر سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں برطانیہ کی ایک ریپورٹ تھی وہ بھی بڑی قدیم ریپورٹ ہے 1975 کی کہ بغیر شادی کے ماں بننے والی طالبات کی تعداد وہاں 3526 تھے شادی ہوئی نہیں وہ طالبہ ہیں اسکول کی ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی ہے لیکن ماں بن گئی ناجائز جنسی تعلق کے نتیجے میں وہ ماں بن گئی اور 1975 میں ان کی تعداد ساڑھے تین ہزار سے زیادہ تھی 1991 میں امریکہ کے اندر 12 لاکھ ناجائز بچے پیدا ہوئے جو کل کا 30 فیصد تھے یعنی ایک سال میں جتنے بچے کل پیدا ہوئے تو اس میں سے 30 فیصد بچے ناجائز تھے اور ان کی تعداد 12 لاکھ تھی اور کیجئے 5 فیصد نہیں 10 فیصد نہیں بلکہ پیدا ہونے والے بچوں کا 30 فیصد حصہ ناجائز اولاد کی شکل میں وہ بھی ایک سال کے اندر صرف سویڈن کے اندر 1972 میں ہر چار میں سے ایک بچہ ناجائز پیدا ہوتا تھا ایک سال کے اندر کی ریپورٹ ہے کہ ہر چار میں سے ایک بچہ ناجائز اور حرامی ہوتا ہے یعنی 25% اسی طرح فرانسا کی ریپورٹ میں یہ بتلائے گیا ہے کہ دونوں عالمی جنگوں کے درمیان فرانسا میں ناجائز بچوں کی تعداد 50 فیصد تک پہنچ گئی تھی 50 فیصد پہنچ گئی تھی یہ ساری خرابیاں اسی مغربی تحذیب کی دین ہیں فواہش اور جنسی جرائم کی قصرت دیکھئے امریکہ میں ہر 8 سکنڈ پر ایک نوجوان لڑکی کا اغواہ ہو جاتا ہے ہر 8 سکنڈ پر ایک نوجوان لڑکی کا اغواہ ہوتا ہے صرف 1977 میں 63 ہزار سے زیادہ اغواہ کی وارداتیں ہوئیں امریکی وزارت عدلق کی ایک ریپورٹ ہے اس میں بتلائے گیا ہے کہ روزانہ 1900 عورتیں جنسی حوث کا شکار ہوتے ہیں روزانہ یعنی ہر دن کتنی عورتیں 1900 عورتیں جنسی حوث کا یعنی عصمدری کا شکار ہوتی ہیں زناکاری کا شکار ہوتی ہیں اس کی تفصیل میں جائیں گے تو وہ اور زیادہ قابل تعجب ہے اس میں سے 20 فیصد لڑکیاں اپنے باپوں کی جنسی حوث کا نشانہ بنتی 20 فیصد لڑکیوں کے باپ ان کے ساتھ مقالع کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اسی طرح ان میں سے 26 فیصد لڑکیاں قریبی رشتداروں کے ذریعے ان کی عصمدری ہوتی ہے قریبی رشتدار لڑکیوں کے ان کے بھائی بتیجے چچازاد بھائی پھوپیزاد بھائی وغیرہ ان لوگوں کے ذریعے جن بچیوں کی عصمتیں لڑتی ہیں ان کی تعداد 26 فیصد ایک 50 فیصد لڑکیاں دوستوں اور جان پہچان کے لوگوں کے ذریعے عصمدری کا شکارت ایک 50 فیصد لڑکیاں یہ جو وائی فرینڈ اور گرل فرینڈ کا سلسلہ ہے تو اس طرح کے لوگ لڑکیوں کو عصمدری کا نشانہ بناتے ہیں ان کی عصمت لوڑتے ہیں تو امریکہ میں ایک 50 فیصد ان کی تعداد بنتی اور 4 فیصد کے بارے میں بتلائے گیا ہے کہ یہ نامعلوم اشخاص ہوتے ہیں ان کے ذریعے عورتوں کی عصمت لڑتی یہ سب فواہش اور جنسی جرائم کی کسرت اس ترقی آفتہ ملک کی ہے جو پوری دنیا میں ایک نمونہ بنا ہوا ہے ترقی کا اور تحذیب و تمدن کا اور وہاں یہ حال ہے اسی تحذیب کی دین یہ ہے کہ وہاں مغربی تحذیب کے اندر خودکشی کا گراف بڑھتا جا رہے ہیں لوگ خودکشی کر رہے ہیں مرد بھی خودکشی کر رہے ہیں عورتیں خودکشی کر رہے ہیں ان میں شادی شدہ ہیں تعلیم یافتہ ہیں لیکن کسرت سے وہ خودکشی کرتے ہیں ظاہر کھا لیتے ہیں اپنے آپ کو گولی مار لیتے ہیں کسی اونچی امارت سے کود کر کے اپنی جان گواں دیتے ہیں اسلام کے اندر تو خودکشی حرام ہے اور مسلم معاشرے میں خودکشی برائے نام ہوتی ہوگی لیکن یہ معاشرہ جو ترقی آفتہ معاشرہ یہ تحذیب جو جدید تحذیب کہلاتی ہے اس تحذیب میں کسرت سے لوگ خودکشی کر رہے ہیں اور دنیا سے بیزار اور اپنے مسائل سے جو اشتے ہوئے وہ خودکشی کی راہ اختیار کرتے ہیں جو سراسر غلط عمل ملازمت میں مزدوری میں کمی ان کے یہاں پائی جاتی ہے عورتوں کے لئے مردوں کی عجرت اور تنخواہ زیادہ ہوتی ہے عورتوں کی تنخواہ کم ہوتی ہے جبکہ یہ مرد اور زن کی مساوات کا نعرہ لگانے والے یہی لوگ ہیں لیکن مساوات کا صرف نعرہ لگاتے ہیں جب بات عملی اقدام کی ہوتی ہے تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں ایک ہی کام پر مرد کو تنخواہ کچھ اور ملتی ہے عورت کو تنخواہ اس سے کئی گناہ کم مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تنخواہ تقریبا پچپن فیصد تک کم ہوتی یہ اسی مغربی تہذیب کے اندر اسی طرح سے سیاست کے میدان میں بھی آپ دیکھیں گے اگرچہ یہ لوگ نعرہ لگاتے ہیں کہ عورت کو بھی ملکی امور میں اور سیاسی امور میں شامل کیا نظر آئے گی بلکہ اس سے زیادہ نمائندگی مشرقی ممالک میں آپ پائیں گے کہنے کو تو یہ لوگ نعرہ ضرور لگاتے ہیں اور مشرقی ممالک اور مشرق کے لوگ اس سے متاثر بھی ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمل کر کے یہ لوگ نہیں دکھا پاتے اسی مغربی تہذیب پھیل لئی ہے اور اسی جنسی بیراروی کی وجہ سے یہ لاعلاج قسم کی بیماری سے وہاں کے اسپطال بھرے پڑے ہیں اور اس ایڈز کی بیماری کا سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑا ذریعہ یہی جنسی بیراروی ہے یہ عمر مسلم ہے اور الحمدللہ مشرقی ممالک میں اس مرزم مقتلع لوگ نسبتاً کم ہیں لیکن چونکہ بے حیائی اور اریانیت کا گراف یہاں بھی بڑھتا جا رہا ہے تو اسی وجہ سے ایڈز کی بیماری یہاں بھی بڑھتی جا رہی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں مغربی تہذیب کا یہ چمخم اور یہ بھاوتاؤ سمجھئے کہ یہ صرف دکھلاوے کا ہے اس حقیقت میں یہ کوئی ایسی تہذیب نہیں جس کو ہم لالچ بھری نگاہ سے دیکھیں بلکہ یہ تہذیب سراسر ہلاکت تک پہنچانے والی تہذیب ہے عورتوں کی نقالی کرنے سے پرہیز کرنا چاہئے ان کو ہرگز یہ تصور نہیں کرنا چاہئے کہ ان کی نقالی میں ہماری ترقی ہے ایک شاعر فضا ابن فیضی مرحوم نے عورتوں کو مخاطب کر کہا تھا مغربی تہذیب کے حوالے سے کہ ہی تری نسوانیت کا بانکپن شرم و حیاء رنگ بن کر وقت کے سیمی دریچوں پر نجھول مانگتی ہے مغربی تہذیب سے تو روشنی ظلمت شب سے نہیں ممکن اجالے کا حصول غور کریں عورتیں جو مغربی تہذیب کی طرف لپکتی ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ مانگتی ہے مغربی تہذیب سے تو روشنی ظلمت شب سے نہیں ممکن اجالے کا حصول یہ قلب یہ رقص اگاہیں یہ لبے ساحل یہ پارک سارے چمخم ہیں یہ افرنگی تمدن کے فضول افت و ناموس کا گہوارہ ہے تیرا وجود تو ہے ایک خاتون مشرق اس حقیقت کو نہ بھول افت و ناموس کا گہوارہ ہے تیرا وجود تو ہے خاتون مشرق اس حقیقت کو نہ بھول تو اس لیے مشرقی موالک میں رہنے والی خواتین ان حقائق پر غور کریں اور اگر مغربی تحذیب کی طرف وہ لالچ بھری نگاہ سے دیکھتی ہیں اور تعجب کی نگاہ سے دیکھتی ہیں ان کو اپنانا چاہتی ہیں تو اس تحذیب کی حلاکت خیزیوں کو بھی سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اپنے دین پر اپنی تحذیب پر اپنی ثقافت پر قائم اور دائم رکھ اور ہر قسم کے برے نتیجے سے ہم کو محفوظ رکھ آمین وصل اللہ وصلہ محمد وعلى آل واصحاب اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین